بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سمان فرمائیں گے نماز وطر کا طریقہ کار سب سے پہلے یاد رکھیں نماز وطر یہ نماز وطر عشاء کی نماز میں ادا کی جاتی ہے تین رکعت اس کی ہوتی ہے نماز وطر ادا کرنا یہ واجب ہے اس کا جو وقت ہوتا ہے اس کا وقت جو ہے جس طرح عشاء کا وقت جو ہے یعنی ہم عشاء کے جب چار فرض ادا کر لیں گے اس کے بعد گویا کہ اس کا جو ہے یعنی کہ عشاء کے جب تک وقت رہتا ہے اسی طرح نماز وطر کا جو ہے وقت رہتا ہے نماز وطر جو ہے ہم چار رکعت عشاء کی چار فرض پڑھیں گے دو سنت مؤکدہ دو رکعت نفل پڑھیں گے اسی طرح پھر اس کے بعد تین رکعت یہ جو ہے نماز وطر ہم ادا کریں گے نماز وطر ہم نے آپ کو بتایا واجب ہے اس کی نیت اس طرح کریں گے نیت کی میں نے تین رکار نماز وطر واجب واسطے اللہ تبارک و تعالی کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھوں کو بان لینا ہے اب یہاں پر آپ سنا پڑھیں گے سنا کے بعد سورہ فاتحہ پھر سورت ملائیں گے سورت ملا لینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں گے رکو کی تذبیح پڑھیں گے پھر رکو سے آپ کھڑے ہوں گے سیدھا قومہ میں سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولکل ہم پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے سجدے کی تذبیح سبحان ربی العالی تین بار پڑھیں گے اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھیں گے پھر دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے تین بار سجدے کی تذبیح سبحان ربی العالی پڑھیں گے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکات کے لئے آپ کھڑے ہو جائیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورت ملائیں گے سورت جب آپ ختم کر لیں گے تو اللہ امبر کہہ کر آپ رکو میں جائیں گے رکو کی تذبیر تین بار پڑھیں گے سبحان ربیل عظیم پھر سمی اللہ لی من حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے ربنا ولک الحمد پڑھ کر آپ جو ہے سجدے میں جائیں گے تین مرتبہ سجدے کی تذبیر پڑھیں گے سبحان ربیل پھر اللہ اقبر کہہ کر آپ بیٹھیں گے پھر دوسرے سجدے کے لیے اللہ اقبر کہہ کر جو ہے آپ سجدے میں جائیں گے سجدے کی تذبیع پڑھیں گے سبحان ربھی العالی جب تیسی رکعات کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو یہاں پر آپ سورة فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورت ملائیں گے اب سورت ختم کر لینے کے بعد آپ جو ہے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو اس طرح کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو آپ بان لیں گے اور بان لینے کے بعد اب آپ یہاں پر پڑھیں گے جو ہے یہاں پر جو ہے آپ دعائیں قنوط پڑھیں گے اگر بالفرد آپ کو یہ دعائیں قنوط مشکل لگتی ہو یاد نہ ہو تو آپ یہاں پر جو ہے جو قرآن پاک میں دعائی یا اسی طرح حدیث مبارک میں جو دعائی اس دعا کو آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں اب یہ نہیں پڑھنا آپ کو آتا تو اب یہ پڑھنا ہے اسے تین بار پڑھ کر آپ رکو میں چلے جائیں اب رکو میں جانے کے بعد رکو کی تسبیح پڑھیں گے رکو سے آپ سیدھا کھڑا ہوں گے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے میں جائیں گے پہلے سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی تین بار پڑھیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے دوسرے سجدے کی تسبیح تین بار سبحان ربی العالی پڑھیں گے اللہ اکبر کہہ کر آپ قادہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں گے مکمل پڑھیں گے اس کے بعد درود ابراہیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد یہ مکمل درود ابراہیم پڑھیں گے پھر رب بھی جگر لیں دعا معصورہ یہ مکمل پڑھیں گے پھر اسلام علیکم و رحمت اللہ اسلام آپ سلام پھیریں گے اسلام علیکم و رحمت اللہ یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے تین رکعات نماز وطر ادا کرنے کا طریقہ کار سمار فرما لیا ہم نے آپ کو بتایا نماز وطر واجب ہے اگر عشاء کے نماز انسان کی قضا ہو جائے تو چار فرض جو ہے عشاء کے ادا کیے جائیں گے قضا کے اور اسی طرح جو ہے تین رکعات وطر کی بھی قضا کی جائے گی صحیح تو یہ اچھی طرح یاد رکھے گا پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ تین رکعات میں جو ہے صورت ختم کر لینے کے بعد اللہ اکبر کے اگر ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور پھر ہاتھوں کو جو ہے بان لینے کے بعد آپ دعائیں قنوط یہاں پڑھیں گے دعائیں قنوط کا پڑھنا یہ افضل ہے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو قرآن پاک یہ حدیث مبارک میں جو دعائی دعا کی نیت سے یہاں پر اس مقام پر دعا پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز شرعی اعتبار سے عدا ہو جائے گی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسری رکعات میں بعض دفعہ وہ سلام پھیر دیتے ہیں اگر آپ نے دوسری رکعات میں سلام پھیر دیا تو پریشان نہ ہو تیسری رکعات کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ سجدہ صاحب کر لیں آپ کی نماز عدا ہو جائے گی اسی طرح بعض لوگوں سے یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے تیسری رکعات میں وہ صورت ختم کرنے کے بعد رکع میں چلے جاتے ہیں اب آپ رکع میں چلے گئے تو افضل طریقہ یہی ہے کہ آپ آخر میں سجدہ صاحب کر لیں شرعی اعتبار سے آپ کی نماز عدا ہو جائے گی لہذا یہ وطر کے حوالے سے اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ تیسری رکعات میں صورت ختم کر لینے کے بعد لوگ رکع میں چلے جاتے ہیں جب رکع میں چلے جاتے ہیں اس وقت یاد آتا ہے کہ میں نے تو ابھی دعائی قنوط پڑھ لی تھی دعائی قنوط میں نے پڑھ لی تو اگر آپ پیچھے آ جائے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اور اگر آپ پیچھے نہیں آتے یعنی واپس نہیں پلٹتے آخر میں سجدہ صاحب کر لیتے تب بھی آپ کی نماز عدا ہو جائے گی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ